خبر آئی اسرائیل کے پڑوس میں جنگ کے ایک نئے مورچے سے جڑی اسرائیل کے بغل میں ہی اس کے دوست امریکہ اور دشمن ایران میں جنگ چھڑتی دیکھ رہی ہے کیونکہ امریکہ نے پشمیشیا میں اپنے سینکوں پر لگاتار ہو رہے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے پڑوسی سیریا پر دو ہفتوں سے دوسری بار زبردست دیر سٹائک کر دی حالانکہ امریکہ نے حملہ بھلے ہی سیریا پر کیا مگر اس کے نشانے پر وہاں موجود ایران کا ایک ہتھیار ڈپو رہا بتایا گیا کہ امریکہ کے ہوائی حملے میں ایران کے ہتھیاروں کا زخیرہ پوری طرح تباہ ہو گیا خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اس حملے میں ایران کے نو لڑاکیں مارے گئے اور اگر امریکہ کے حملے میں ایران کے لڑاکوں کا خون بہا ہے تو وہ بھی امریکہ سے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا پسچم ایشیا میں پہلے ہی حالات ویسپوٹک بنے ہوئے ہیں صرف ایک چنگاری پورے علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکا سکتی ہے اور امریکہ کی اے سٹرائک کے بعد جو تازہ تصویر بنتی نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب تک دور دور سے لڑ رہے ہیں امریکہ اور ایران کھل کر جنگ کے میدان میں اتر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پینتیس سال بعد امریکہ اور ایران دوسری بار جنگ لڑ سکتے ہیں اس سے پہلے دونوں اسی کے دشک میں لڑے تھے مگر تب جنگ ایران اور امریکہ کے بیچ نہیں تھی یودھ ایران اور اراک کا تھا جس میں امریکہ نے اراک کا ساتھ دے کر ایران کو ہرا دیا تھا مگر اس بار امریکہ اور ایران سیدھے سیدھے ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دن پہلے امریکہ کے دو ایف 15 لڑاکو ویمانوں نے سیریا میں ایران کے ہتھیار ڈپوپ پر بموں کی ایسی بارش کی کہ ایران کے ہتھیار برباد ہو گئے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ پوروی سیریا کے دیرززور میں موجود وہ ہتھیار گودام ایران کی سینہ کی برانچ IRGC یعنی اسلامیک ریولوشنری گارڈ کور کا تھا اور وہاں رکھے گئے ہتھیاروں سے ہی اراک اور سیریا میں امریکہ کی سینہ پر بیتے تین ہفتوں سے حملے کیے جا رہے ہیں اس لیے امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں کو ہی سواہا کر دیا موسیقی